اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سامسنگ کا گوگل اکاؤنٹ کس طرح بائی پاس کیا جا سکتا ہے بغیر او ٹی جی کیبل اور یو ایس بی ڈرائیو کے تو یہ دیکھیں آج ہمارے اس ہینڈ سیٹ گلیکسی کور پرائیم کو پیٹرن کول لگا ہوا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو رموو کرنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہینڈ سیٹ کو ہارڈ ریسٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہینڈ سیٹ کو پاور آف کیا سیٹ کو پاور آف کر دیں پاور آف ہو جانے کے بعد والی ام اپ کو دبائیں ہوم کی کو دبائیں اور پاور کو دبائیں تینوں کو اکٹھا دبائیں جب سامسنگ کا لوگو آ جائے تو تینوں بٹوں کو چھوڑ دینا اور یہ ریکاوری مینیو میں چلا جائے گا یہ دیکھیں ریکاوری مینیو آ گیا یہاں پہ وائپ ڈیٹا کی اپشن کو سلیکٹ کیا اور پاور کی کو دبا دیا دوبارہ سے یس کی اپشن پہ جائیں یہ دیکھیں یس پہ گئے ٹلیٹ آرڈ یوزر ڈیٹا پہ گئے اور پاور کی کو دبا دیا تو یہ دیکھیں ہمارا سیٹ جو ہے یہ فارمیٹ ہو گیا ہینڈ سیٹ کو ریبوٹ کر دیں یہ ہمارا ہینڈ سیٹ ریبوٹ ہو گیا اور یہ ہمارا سٹارٹ اپ مینیو سٹارٹ اپ سیٹنگز آ گی یہاں پہ ہوم لینگوئی کو سلیکٹ کریں سٹارٹ کیا انسائٹ سیم کی اپشن کو سکپ کیا آگے وائی فائی نیٹ کو کنیکٹ کریں یعنی وائی فائی نیٹ فر کو ساتھ کنیکٹ کریں اپنا پاسورڈ ڈالیں اور کنیکٹ کا بٹن دبا دیں وائی فائی کنیکٹڈ ہونے کے بعد یہ دیکھیں وائی فائی کنیکٹڈ نیکسٹ کر دیا آئی انڈرسٹینڈ نو تھینکس کو کلک کیا اور نیکسٹ کر دیا سیٹنگ سوٹویئر اپ ڈیٹ انفو ایکسپٹ کیا اور یہ دیکھیں وائی فائی یوار اکاؤنٹ پہ آکے رو گیا تو مثال کے طور پر اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ہینڈ سیٹ جو ہے کس ایمیل آئی ڈی کے ساتھ سنکڈ ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا یہ دیکھیں بغیر آئی ڈی کے یہ نیکسٹ نہیں جا پائے گا تو اس کے لئے ہمیں اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو بغیر اوٹی جی کیبل اور بغیر یو ایس بی سٹک کے کس طرح بائی پاس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جو سامسنگ کی اوپیشل سائٹ سے ہم ڈاؤنلور کر سکتے ہیں یہ سائٹ سائٹ سنکرونائز کے نام سے اپلیکیشن ہے اس کو ہم نے سامسنگ کی اوپیشل سائٹ سے ڈاؤنلور کر کے پی سی میں انسٹال کیا اور یہ اس کو اوپن کیا تو یہ اوپن ہوگی اور یہ آپ کے موبائل ڈائٹا کو پی سی کے ساتھ سنکھ کر دی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ موبائل اور پی سی دونوں پر انسٹال ہو تو ہم نے پی سی پر انسٹال کر دی تو ابھی ہم موبائل پر انسٹال کریں گے اس سائٹ سنکرونائز کو موبائل پر انسٹال کرنے کے لئے جبکہ ہمارا موبائل جو ہے وہ ویریفائی اکاؤنٹ پر رکا ہوا ہے تو اس کو موبائل میں انسٹال کرنے کے لئے ہمیں اسی کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا پڑے گا اس کے لئے ایک یو ایس بی کیبل کی ہمیں ضرورت پڑے گی عام نارمل یو ایس بی کیبل کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یو ایس بی کیبل ہے یہ دیکھیں ایک سیڑ سے ہم پی سی کو لگائیں گے دوسری سیڑ سے ہم موبائل کے ساتھ اٹیج کریں گے دیکھیں پی سی کو لگایا اور یہ دوسری سیڑ سے موبائل کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیج کر دیا تو یہ دیکھیں موبائل کے ساتھ اٹیج کرتے ہی یہ سائیڈ سنکرونائز جو پی سی میں ہم نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے اس نے موبائل کے اوپر یہ ہمیں ایکسس دے دیا گوگل کروم کے لئے انٹرنیٹ اور گوگل کروم اور گلیکسی ایپس کے لئے تو گوگل کروم کو اپن کیا جس ناؤ آلویز آلویز کو کلک کیا سیڈ فالڈ کر دیا continue کیا accept and continue تو نو تھینکس کر دیا اکاؤنٹ دیے بغیر ہم آگے چلے جائیں گے تو یہاں پھر ہم نے یہ سائیڈ سنکرونائز کے لئے یہ اپشن مانگ رہا ہے اوکے کی تو ہم نے اوکے نہیں کرنا ہم نے اڈریس بار میں یہ ایک اڈریس ٹائپ کرنا ہے جو نیچے ویڈیو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہ اڈریس ادھر ٹائپ کریں یہ دیکھیں ادھر ہم نے اڈریس بار میں وہ اڈریس لکھا دیکھیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بلکل اس کو صحیح صحیح ادھر اکسپلورر بار میں اکسپلورر بار میں اس کو ٹائپ کر دینا اور اس ٹائپ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے گو کے بٹن کو دبا دینا یہ دیکھیں اس کو بلکل دھیان سے دیکھ لیں کہ آپ کا اڈریس جو ایسا ہی ہو ٹائپ کر کے گو کا بٹن کو دبا دیں گو کے بٹن کو دبانے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری فائل کا لنک اوپن ہو جائے گا اور یہ یہ دیکھیں یہ ہے ہماری فائل آگئی اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد واپس بیکی کو دبا دیں اور یہ دیکھیں دوبارہ سے اسی اپشن پہ ہم آگئے سائیڈ سینکرون آئیز کو انسٹال کرنے کے لئے گلیکسی گلیکسی ایپس کی اپشن پہ تو یہ دیکھیں گلیکسی ایپس کی اپشن کے لئے ہم نے اس کو اوکے کیا اگری کیا یہ دیکھیں سائیڈ سینکرون آئیز کی اپلیکیشن کی انسٹالیشن کے لئے یہ ہمیں اپشن دے رہا ہے جس طرح کے پی سی میں ہم نے انسٹال کیا ہوئے سائیڈ سینکرون آئیز تو یہ موبیل پہ دے رہا ہے تو ہم نے اس کو انسٹال نہیں کرنا ہم نے ای ایس فائل اکسپلورر کو انسٹال کرنا ہے تاکہ جو ہم نے فائل کو ڈانلوڈ کیا ہے اس کو ہم اکسپلورر کر سکیں یہ دیکھیں ای ایس فائل اکسپلورر کو سیلیکٹ کیا انسٹال کی کی کو دبایا تو یہ اس نے سامسنگ کا اکاؤنٹ مانگ لیا کہ کوئی بھی اپلیکشن ہم نے ڈانلوڈ کرنی ہے تو سامسنگ کا جو ہے وہ ہمیں اکاؤنٹ ڈالنا پڑے گا تو اس کو بہت ایزی ہے ہم کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ کے پاس آرڈی کریئٹڈ ہے تو اس کے اس کو سائن ان کریں ایدروائز ہم اس کو ایزیلی کریئٹ بھی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میرا اکاؤنٹ میرے پاس ہے اس لئے میں نے اس کو سائن ان کی آپشن پر کلک کیا تو ادھر ہم نے اس کو سائن ان کر دیا کاؤنٹ سائن ان ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ سے انسٹال اپلیکشن کے بٹن کو کلک کیا ایکسیپٹ انڈ ڈاؤنلوڈ کیا اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے انسٹال ہو گیا اب اس کو اوپن کریں یہ اوپن کیا یہ اپ ڈیٹ کو کینسل کر دیں کینسل اور یہ دیکھیں فائل اکسپلورر جو ہے ہمارا اوپن ہو گیا فائل منجر ہمارا اوپن ہو گیا جو ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کے لئے ہمیں فائل اکسپلورر میں اکسیس مل گی یہ دیکھیں بائی پاس کی اپلیکشن جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ آگی اس کو انسلل کریں یہ انسلل کا بٹن دبایا انسلل بلوکڈ سیٹنگ میں گیا ہے ان نان سورس کو ٹک کیا اور اوکے کیا یہ انسلل کی اپشن آگی اس کو انسلل کریں انسلل کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں تو یہ دیکھیں ہمیں سیٹنگ کی اکسیس مل گی اور سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم نے ہینڈ سیٹ کو ری سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ری سیٹ پہ گئے فیکٹری ڈاٹا ری سیٹ کیا ری سیٹ ڈوائس کیا ڈلیٹ آل ڈیٹا کو کلک کیا اور یہ ہینڈ سیٹ ہمارا آف ہو گیا یہ آف ہونے کے بعد ری بوٹ ہوا ہمارا ہینڈ سیٹ اور یہ ابھی جو ہے یہ ہمارا ری سیٹ ہو جائے گا اریز ڈیٹا ہو جائے گا جو ہمارا کاؤنٹ لگا ہوا تھا جو گوگل کا کاؤنٹ لگا ہوا تھا وہ بائی پاس ہو گیا ہمارا کامیابی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ریز ہو گیا تو ابھی ہم جو یو ایس بی ہے اس کو ہٹھا سکتے ہیں ابھی اس کا کام ختم ہو گیا دیکھیں ہینڈ سیٹ ہمارا ری سٹارٹ ہوا یہ سٹارٹ اپ سیٹنگز آگئی ہوم لینگوئی کو سیلیکٹ کریں یہ ہوم لینگوئی کو سیلیکٹ کیا نیکس سٹارٹ کیا انسٹ سیم کو سکیپ کیا وائی فائی کیونٹ ورک کو سیلیکٹ کیا بگا ہے نیکسٹ کیا آئی انڈرسٹین اور نو تھنکس کو کلک کر کے نیکسٹ کر دیا ڈیٹا ان ٹائم کو نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کر دیا سکیپ کیا سکیپ اینیوے کر دیا مور مور نیکسٹ کر دیا سامسنگ کی اکاؤنٹ کو سکیپ کر دیا سکیپ کر دیا یہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو فینش کر دیا تو یہ دیکھیں ہنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں آ گیا سیٹنگ میں گئے یہ دیکھیں اکاؤنٹ کو چیک کریں گے اکاؤنٹ کو اپن کیا اور یہ دیکھیں کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں لگا ہوا ابھی ہم اپنا مادل چیک کریں گے اب آؤٹ میں گئے اب آؤٹ دوائس میں چیک کیا یہ دیکھیں گلیکسی کور پرائیم ایس ایم جیز تھری سکس ون ایف اور انڈرڈ ویژن فائی پوائنٹ ون پوائنٹ ون تو ہم نے اس کو کامیابی کے ساتھ بائی پاس کر لیا تو ہمیں سسکرائب کیجئے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نیٹرک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ